سو اسلام علیکم کیسے ہیں میرے کیوٹ سے ویورز آئی ہوپ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے آپ اچھے ہیں تو میں بھی بہت زیادہ اچھے ہوں اور ہاں ایک چھوٹی سی روکیس کرنا چاہتی ہوں پلیس چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلتے ہیں اپنی سٹوری کے طرف نیا اور عشقہ کے پریویس پارٹ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی تھا جو ہماری نیا ہوتی ہے وہ گھر میں کافی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی کی وجہ سے ایشی کا میڈم نے اپنا فون بھی آف کر چکی ہوتی ہے رات کے ساڑے بدست بچ چکے ہوتے ہیں ہماری نیا ابھی تک روم میں پریشان بیٹی ہوتی ہے اب آگے جو ہماری ایشی کا ہوتی ہے وہ فائنلی گھر کی طرف آ رہی ہوتے ہیں وہ اپنی گھاری میں بیٹی ہوتی ہے اور اپنا لیپ ٹاپ کول کے بیٹی ہوتی ہے اس میں کچھ کام کر رہی ہوتی ہے ہماری ایشی کا کوئی اتنا دہان نہیں آتا ہے قبول نے ہاں کو ایک مرتبہ انفارم کر دے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ایک اور انسان ہے جو اس کا ویٹ کر رہا ہوتے ہیں اس کی فکر کر رہا ہوتے ہیں ہماری جو ایشی کا ہوتی ہے وہ تو بس کام میں ہی بیزی ہوتی ہے اسے ہی رات کے گیانہ بچ چکے ہوتے ہیں ہماری نیا بہت 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 ٹینشن میں آ چکی ہوتے ہیں فائنلی جو نیا ہے وہ بولتے ہیں کہ مجھے ممی جی سے جا کے بات کرنا پڑے گا کہ لڑکی کہاں گئی ہے یار اٹلیس مجھے کم سے کم بتا کہ تو جھا سکتے دینا لیکن نہیں یہ لڑکی نہیں بتا کے گی ایسے ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ایسا بلکہ جو نیا ہے وہ فائنلی گھری ہوتی ہے اور جیسے ہی روم کے باہر جاتے ہیں تو وہ پھر ہماری ایشی کا کی ممی کی روم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایشی کا کی ممی کی روم کی طرف جاتے ہیں اور جیسے ہی جاتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں تو ہماری ایشی کا گھر میں آ چکی ہوتے ہیں اور جو ایشی کا ہوتی ہے وہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں وہ وہ ابھی بھی مطلب لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیا ہوئے کام کرتی کرتی آ رہی ہوتے ہیں اور ہماری جو نیا ہے اس کی نظر جیسے ہی ایشی کا پہ پڑھتی رہے تو باپ رے باپ ہماری جو نیاں ہے اس کو بہت 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 گصہ آنے لگ جاتا ہے وہ بیسے سے ہی ہماری عشقہ کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہوتی عشقہ باہر سے اندر آتی اور سیدھا آکے صوفے پر بیٹ جاتے ہیں اور لیپ ٹاپ پہ پھر سے ورڈ کرنے لگ جاتے ہیں ہماری نیاں یہ دیکھ کے بہت گصہ ہوتی ہیں ملک گصہ ہوتی ہیں تھوڑی دیر ہماری عشقہ کو گور کے دیکھتے ہیں اور پھر ہماری جو نیاں ہے وہ گصہ میں اپنے روم کی طرف چلی جاتے ہیں روم میں جاتے ہیں اور دروازے کو لوگ کر لیتے ہیں ہماری عشقہ یہاں پہ بیٹی ہوتے ہیں اور وہ ایک سرونٹ کو آواز لگاتے ہیں اور اس سے چائے مغوا ہاتے ہیں اور ساتھ میں پھر سے کام کر رہی ہوتے ہیں اور چائے پی رہی ہوتے ہیں رات کے بارہ بچ چکے ہوتے ہیں عشقہ کی ممی جو ہوتے ہیں ان کو مطلب وہ ان کو اچانک سے آنکھ کھل جاتے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور باہر آتے ہیں دیکھتی ہیں جو ہماری عشقہ ہوتے ہیں وہ باہر بیٹھ کے سوفے پر اپنا ٹیبلٹ ہے مطلب سوری یہ لیپ ٹپ لے کے بیٹی ہوتے ہیں کام کر رہی ہوتے ہیں عشقہ کی ممی جاہتی ہیں اور عشقہ کی کندے پہ ہاتھ رکھتی ہیں عشقہ بیٹا جیسے ہی عشقہ کی ممی عشقہ کی کندے پہ ہاتھ رکھتی تو عشقہ اپنے ممی کی طرف دیکھتی ہے اور بولتی ہے جی ممی کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا جس پہ عشقہ کی ممی تھوڑا سا عشقہ کے اوپر گصہ کرتی ہے اور بولتی ہے بیٹا رات ہو چکے ہیں رات کے بارہ بچ چکے ہیں ابھی تک تو روم میں نہیں گئی سونے کے لیے جس پہ عشقہ بولتی ہے ممی سوڑے یار یہ بہت کام ہے نا پس میں سو جاؤں گے آپ یہاں پہ کیا کریں آپ جو آرام کر لو عشقہ کی ممی بلتی ہے بس نا میں تو جو بوریوں بیٹا جا کے آرام کر بہت رات ہو چکے اور جو کام کرنا ہے صبح کرنا ہے ابھی رات سونے کے لیے بنیے نہ کہ تمہارے کام کرنے کے جتنا دن میں کام کرنے کر لو بھی کچھ نہیں بولتی ہوں لیکن ابھی تمہیں جانا پڑے گا وہ بھی سونے کے لیے چل دی کرو اٹ جاؤ عشقہ بولتی ہے ممی پلیز یار تھوڑا سا رہ گئے بیٹا میں نے بول دی ہوں تجھے نہیں سنیں چل جا رو میں بند کر اس کو پھر جو عشقہ بلتی ہے کیا ممی آپ بھی نہ بیٹا جانا میں تجھے بول دی ہوں تو میری بات نہیں سن رہی ہے عشقہ بلتی ہے نو ممی ایسی کوئی بات نہیں آپ کے پاس سرانکوں پر اوکے جاہتے ہیں ایسا بلکہ وہ کھڑی ہوتی ہے اپنی ممی کو چکس پر کس کرتی ممی ای لیو ای لیو ای لیو سو مچ ٹھیک ہے میں سوتی ہوں بڑھ نائٹ چاہ پی سو جانا ایسا بلکہ عشقہ غلب کافی تھک چکی ہوتی ہے اور اپنے روم کی طرف جاتی ہے اور روم میں جیسے ہی جاتی ہے دیکھتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے پھر جو ہماری عشقہ ہے وہ دروازہ پہ جاتے ہیں بلتی ہیں نیاں نیاں سو گئی ہو کیا دروازہ کھولو وہ جو نہیں ہوتی ہے وہ اندر نہیں سوئی ہوتی ہے وہ ابھی تک ہماری عشقہ کا ویٹی کر رہی ہوتی ہے وہ بہت گسہ ہوتی ہے بہت 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 زیادہ گسہ وہ اندر بھی کچھ نہیں بولتی ہے عشقہ دو تین مرتبہ ایسے ہی دستک دیتی ہے اور آواز دیتی ہے بٹنے ہاں دروازہ نہیں کھولتی عشقہ بولتی ہے مجھ لگتا ہے سو گئی ہے چھوڑو دستک نہیں کرتی میں کہیں اور جگہ پہ جا کے سو جاتے ہوں ایسا بلکہ ہماری جو عشقہ ہوتی ہے وہ چلی جاتے ہیں مطلب گیسٹ روم میں مطلب گیسٹ روم کھالی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہماری عشقہ اپنا ٹیبلٹ لے کے سوری اپنا لیپ ٹاپ لے کے سیدھا گیسٹ روم میں چلی جاتے ہیں گیسٹ روم میں جاتے یہ دیکھتی ہے وہاں پہ مطلب صفائی نیکی ہوتی ہے پورا دن کام کر کے آتی ہے وہ کافی زیادہ دھک چکی ہوتی ہے اور وہ جاتے سیدھا بیٹ پہ لیٹ جاتے ہیں اور سو جاتے اس کو بہت نیند آ چکی ہوتی ہے یہاں پہ نیہاں بولتے ہیں کہ ابھی پھر سے دروازہ جب اب بجائے گی پھر کھولوں گی میں اس نے بہت ساتھ آئے مجھے ہماری نیا روم میں بیٹھ ہماری عشقہ کے دروازے وہ بجانے کا ویڈ کر رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی آدھا گھنٹہ گزر جاتے ہیں ہماری نیا کا ویڈ کرنے میں پھر جو نیا بلتے ہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی اس میں بھی تک دروازہ کیوں نہیں بجائیا کیا ہو گیا ایسا بلکہ جو نیا ہو رہی تھی وہ پھر اٹھتی ہے دیکھتی ہے دروازہ کھولتی اور باہر کوئی بھی نہیں ہوتے اور بلتے ہیں ہر یہ لڑکی کہاں چلی گئی جو نیا بلتے ہیں اوف یا کتنی بتا میز ہے کہاں چلی گئی ہے ایسا بلکہ جو نیا وہ باہر جاتی ہے دیکھتی ہے ہماری شکا باہر بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر وہ ممی کے روم میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی شکا اس کو نظرہ مطلب سب کے روم میں جاتے ہیں وہ بلتے ہیں اوف یا یہ لڑکی کہاں چلی گئی گیسٹ روم میں دیکھتی ہوں دیکھتی ہے بیٹ پہ بیٹ پہ جیسے ہی اس کی نظر پڑتی دیکھتی ہے تو ایسی کا بیٹ پہ سو رہی ہوتی ہے وہاں پہ مطلب ہماری مطلب کچھرا ہوئی رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ سوتا ہوا دیکھیں ہماری ناکو بہت بڑا لگتا ہے لیکن اس کو غصہ بھی آتا ہے کہ یار اس نے پورا دن یہ کہیں پہ گیپ تھی اس نے مجھے بالکل سنگل کول کچھ بھی نہیں کیا وہ غصے کے مارے اندر جاتی ہے اور ایسی کا کہ بیٹ کے پاس گھڑی ہو جاتی ہے اسے ہی اسی کا بیٹ کے پاس گھڑی ہوتی ہے دیکھتی تو ایسی کا سو رہی ہوتی ہے ہماری نیا اس کو سوتا ہوا دیکھتی ہے اس کو مطلب ایسی کا پہ بہت تیار آتے ہیں اور پہ بولتے ہیں نہیں کہ جدی ہے اور ہم اسے بڑھ کے جدی ہوں ہماری نیا جو ہے وہ ہماری سکر کے ساتھ میں ایک سرحانہ پڑا ہوتا ہے وہ اٹھاتے اور زمین پہ رکھ دیتی ہے جی ہاں ہماری نیا زمین پہ رکھتے ہیں اور ہماری نیا زمین پہ ہی لیٹ جاتے ہیں جی ہاں ہماری کیورسی پرنسز اتنی خوبصورت جس نے آج تک کبھی بھی زمین پہ نہیں لیٹا ہوتے اور آج ہماری جو نیا ہوتے وہ زمین پہ ہی لیٹ جاتے ہیں اور اس کو پہلے تو اس کو نہیں آ رہی ہوتے وہ ہماری اسیقہ کی فیش کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسیقہ کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ دونوں سو چکی ہوتی ہیں ہماری جو نیا ہوتی ہے وہ زمین پہ لیٹی ہوتی ہے مورننگ ہو جاتے ہیں ہماری جو اسیقہ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری اسیقہ کو صبح مورننگ میں مطلب جلدی اٹھنے کی آدھت ہوتی ہے روز کی طرح ہماری جو اسیقہ ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے اور جیسے ہی وہ اٹھتی ہے تو مطلب اٹھتی ہے بیٹھتی ہے اور انگرائی لیتی ہے اوہ 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 یار اوہ پیس بھی جانا ہے ہم وہ اٹھتی ہے اور جیسے ہی وہ بیٹھ سے نیچے اترتی ہے اور جیسے وہ نیچے اترتی ہے تو وہ اپنے سامنے کا نظارہ دیکھ کہ بہت سکت رہ جاتی ہے بلتی ہے یہ یہاں پہ کیا کری ہے پھر جو اسیقہ ہے وہ نیچے اترتی ہے اور نیہا کے پاس جاتی ہے بلتی ہے نیہا 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 وہ اس کو اٹھا لیے لیکن نیہا نہیں اٹھتی ہے ہی ایشی کا بلتی ہے جاں بچہ کیا ہوگی اب یہاں بہت کنے سو رہی؟ جاں نہیں ہاں بلہ وہ اس کو آواز دیتی ہے ہماری جو نیا ہوتی ہے وہ پھر انگرائی لیتی ہے جیسی ہی انگرائی لیتی ہے تو اس کی کمر میں بہت جادہ پین ہونے لگ جاتی ہے پھر جو ایشی کا ہوتی ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے اور پکرتی ہے ملتی کیا ہوگی تم یہاں بہت کنے سو رہی ہو پھر جانے میں بہت پین ہو رہا ہے پھر جو ایشی کہے وہ اس کو پکڑتی اور بیٹ پہ بٹھا آتی اور بلتی یار تم یہاں پہ کیوں سو رہی ہو کیا ہو گیا تم روم میں کیوں نہیں سوئی پھر جو یہاں ہوتی ہے بلتی پلیز مجھ سے بات کو مت کرو میں جا رہی ہوں یہاں چھوڑوں مجھے اسا بلتی جو نئے وہ اٹھنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایشی کہا اس کو پھر سے پکڑتی بلتی بچہ کیا ہو گیا یار کیا ہوئے جو نئے چھوڑو مجھے مجھے آپ سے بات نہیں کرنے مجھے چھوڑوں مجھے چھانے ہو پلیز لیب میاللون پھر جو کہ کیا بولا کیا ہوئے کیا ہوئے بتاو مجھے چھوڑو مجھے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ا Yay женщوں کو ہوتی ہے وہ سوری نیا ہوتی ہے وہ ایشی کا کے گھاچے ہاتھ چھوڑایا کرو روم سے باہر چلی جاتے روم سے باہر جاہتے ہیں اس کی کمر میں بہتتی ہم Spieler ہوتی ہے کیوں کیا میں فرس ٹائم وہ اس جگہ پر سوئی ہوتی �ہن کی وجہ سے اس کی کمر میں کافی زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر اپنی کمر کو پگڑتے اور اپنے روم کی طرف جائی رہی ہوتے کہ شکا کی ممی ہماری نہا کو دیکھتی ہے اور نہا صحیح نہا کو اس حالت میں دیکھتے تو وہ نہا کے پاس آتے ہیں بلدے بیٹا کیا ہو گیا یا بلدے ممی وہ کمر میں پین ہو رہا ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے نیا کی ممی گبرا جاتے ہیں بلدے کیا ہو گیا بیٹا ہے تو ٹھیک تو کیسے پین ہوا کیا ہوئے کہیں لگی ہے کیا ممی وہ بہت پین ہو رہے ہیں بہت زیادہ پین ہو رہے ہیں بیٹا ہوا کیا ہے کیوں پہ اور تم صبح صبح اس گیسٹروم سے کیوں باہر آ رہی ہو پھر جیسے اسی کا کی ممی یہ بولتی ہے تو نیا چک ہو جائے بلدے میں آ رہی ہو جاؤں پھر ایسا بول کی جو نیا ہے وہ اپنے روم میں چلے جاتے اپنے کمر پکڑ کے ہماری اسی کا کی ممی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتے کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے یہ لڑکی کیوں مجھے نہیں بتا رہی ہے اور ہماری نیا روم میں جاتے ہیں اور اس کو کمر پہ بہت بہت زیادہ پین ہو رہا تھے وہ جاتے ہیں بیٹ پہ اور لیٹ جاتے ہیں ابھی بھی اس کو بہت پین ہو رہا تھے درد کے مار اس کے مو سے چینکے نکل رہی ہوتی ہے لیکن جس کی وجہ سے اپنے مو پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے وہ جو اسی کا ہوتے وہ پیچھے پیچھے نیا پیچھے آ رہی ہوتی ہے جیسے ہی اسی کا باہر آتی ہے تو اسی کا کی ممی بولتی کیا بیٹا پہلے نیا باہر آئی ابھی تم تم لوگ اسے کیسٹروں میں کیا کر رہے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤں سو گھائیز دیکھتے ہیں کہ میں پھر میں کیا ہوتا ہے ہماری اسی کا اپنی ممی کو کیا بولنے والی یہ تو ہم سنیں گے اگلے بارٹ میں اور چوٹیسی ریکویس کرنا چاہتے ہیں پلیز جنب کو سسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور ہاں آپ لوگ بہت کنجوسی کرتے ہیں سچ میں سٹوری فل سنتے نہیں تو مزہ کیسے آئے گا آپ کو آپ لوگ سٹوری فل سنیں گے تو ابھی مزہ بھی آئے گا سو گائیز ملتے ہیں کل کے پارٹ میں اوکے بائی بائی